اے بچے نوجوانا نار میری گالے بچے ہو توسا اسلام دا پیرا دینا ہے توسی خالد بن ولید دیوارس ہو خالد بن ولید تا قدم اٹھے ہویا دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا چالی ہزار دے لشکر اس خالد بن ولید دا بندے کٹ کے لے گئے چالی ہزار دے لشکر کے کھڑے ہی تے دا بندے دے کیا ہی ہے آپ نے گوڑے دے پوچھڑ بندے تے صحابہ دے دا بندے نے چالی ہزار دے شکست دیتی اسلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو علامہ خادم حسین رزبی نے حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے ان کو سلام پیش کیا ہے ان کی جررت ان کی طاقت ان کی بہادری اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سلام پیش کیا ہے وہ آپ کو ہم ویڈیو دکھاتے ہیں بینہ تخیر کے چلتے ہیں ویڈیو کے جانب اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کریں تاکہ اس طرح کے سوامی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے ہیں اے بچے نوجوانا نار میری گالے بچے ہو تسا اسلام دا پیرا دینا ہے دوسری خالد بن ولید دے وارس ہو تسا اسلام دے بارے گل کرے تو انہوں کو بہت جس اسلام نو اسی مند ہے وہ خالد بن ولید والا اسلام ہے میں ملک شام آذر ہویا خالد بن ولید دی کبر تے میں ملک شام آذر ہویا تے میں موڑا لاکے تے دو سندت ترہ ویتر پڑے اشادے میں پھر بعد ایک دعا منگی میں کہا جناب ایٹھے دلیر آدمی ہو جنہاں حضور نے فرمایا اللہ تے ادھے رسول دا شیر شیر میں کہا جناب ایٹھے دلیر آدمی ہو تاریخ اسلام اچھ قیامت تک آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک کتنا دلیر بندہ کوئی نہیں پیدا ہونا خالد بن ولید دا قدم اٹھے ہویا دفاع واسطے بھی واپس نہیں آیا بھئی چلو جی دفاع کریے ہو سکتا ہے در اتیر نہ آجائے خالد قدم اٹھے ہویا واپس قدی نہیں آیا چالی ہزار دلشکر خالد بن ولید دا بندے کٹ کے لے گئے چالی ہزار دلشکر آگے کھڑے ہسی دا بندے کی ہے ہسی ہے آپ نے گوڑے پوچھڑ بند دیتے صحابہ دے دا بندے نے چالی ہزار دلشکس دیتی بعد اچھ حضرت عمر نراز ہوئے انہاں کہا ایک یہ کیتا ہے فرمایا قرآن جی موجود ہوئے جی راب اتنے مسلمان ہوں انتے اتنے ہتے غالبانے خالد نے ویکھنا سی بھئی اسی آئے یہ کوئی ہو رہے توسی انہیں دے وارث ہو نوجوان آج دا کوئی مطلب ہے چھکے مارنے آرہے تھے چونکے مارنے آرہے تھے توسی وارث نہیں توسی تارک بن زیاد دے وارث ہو جنہیں کشتیاں جلا دیتی ہیں تو قوم تڑپ اٹھی انہیں کہا ایک یہ کیتا ہے انہیں کہا خندید و دست خیش برشمشیر برد و گفت ہر ملک ملک مازد کے ملک خدا مازد انہیں کہا کشتیاں جلا یہاں تے واپس کی میں آ جانا ہے کلندر اللہوری فیر اقبال بولیا کہنے لگا خندید تارک بن زیاد ہس پیا انہیں کہا کیوں ڈر گئے ہو اسی واپس تھوڑے واستے تھوڑے آیا ادھر تارک بن زیاد ستے اسی دریاد اس کنارے تے خواب اجویکھیا تے رسول اللہ اپنے صحابان تلوارہ پکڑ کے دریاں عبور کر گئے اب تارک بن زیاد کو یقین ہو گیا کہ حضور میرے لئے تشریف لائے کہ جب حضور عبور کر گئے تو ہمیں کوئی واپس کرنے والا کون ہو سکتا ہے آپ نے اس لئے کشتیاں جلا دیتے اس واسطے تُس یوں نہ دے وارس بیٹا میرے آج دا کوئی مولوی اٹھ کے کوئی دہشتگرد اٹھ کے کوئی دہشتگردہ داڑیاں رکھ لون کوئی داڑی دے آڑیج کوئی دہشتگردی کر رہا کوئی مدرسے دے آڑیج دہشتگردی کرنا چاہتا ہے کوئی مولویت ہی آڑیج کوئی ناتخانی دے آڑیج کوئی عوامی رنگ کوئی لیڈر بڑھ کے دہشتگردی نپو اسی تو آڑے نالا لیکن کسی کو اسلام کی طرف انگلی اٹھانے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے گناہگار ضرور ہے لیکن یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ چودہ سو سال تاریخ پر کوئی کلم پھیر دے اور آج کوئی نئی ہمیں دین پڑھانا چاہے گو یا کسی دکان تو لب دو ہوئے میں اجوان مونے کو جب کمپیوٹر پڑھ دیں میں نو کسی مال روڈ دی دکان تو یا ڈیفینس دی دکان تو یا بیر یا ٹون دی کسی دکان تو کوئی ریڈی میڈ اسلام لے آ دے ہو تمہیں من جانا پھر بڑے بڑھایا اسلام آج کوئی ریڈی میڈ مل دا تو میں نوی خرید دے ہو پھر ویسی بھی ادھر چل پہنے اسلام تے ہو نہیں ہیں اسلام تے ہو میرے آقا نے فرمایا میں اپنی امت کو وہ دین دے کر جا رہا ہوں جس کا دن بھی دن ہے اور رات بھی دن ہے میرے آقا فرما کہا اس پر کبھی رات نہیں آئے گی بس بات ختم ہو گی اور میں اقبال کو پوچھے میں کہا اقبال لوگ کی کرنا کر رہے ہیں کہنا ہس دینِ مصطفیٰ دینِ حیات اقبال کہنا امتِ مسلمہ کا زندہ رہنے کے لیے صرف دین ہے بس زندگی گیرت بہین قانونِ صبات لیکن اقبال ایک جگہ ہو رویا اقبال کہنا لرزم از تو شرم چو روز شمار پرسدت آب روح روزگار حرفِ حق حضرتِ ماہ بردہی پس چرابہ دیگر آنا سپردہی اقبال کہنا جب میں قیامت دا سوچنا ہوں نہیں تو میں لرز جانا میں کہا اقبال کیوں لرز نہ کہنا اس واسطے کے قیامت والے دن حضور نے پوچھ لیا کہا اقبال جب میں دین دے کے آیا سی اس دین کتے تک پھیلا جائی اقبال کہنا میں شرمیندگی نہ لرز جانا کہ میرا کوئی جواب کوئی نہیں یا رسول اللہ سی تو گرنج بہنگے دین دے خلاف بگواس کر دیں جتھے چار بیٹھ جانگے دین دے خلاف گلہ شروع کر دیں تو میں اپنی گل کر رہا میرے پگڑی تو لے کے جرابہ تک یہ سارا دین دا مال ہے میں گھر کوئی کمائی میری کوئی نہیں میں نو دین دی وجہ تو بھی ملیا آج میں اٹھ کے دین دے خلاف باتا کرا میں دین نو دتا کے وے دین تو میں نو گرم چادر دتی میں تے انہا لکھا انہا نو سلام دے وہ حضرت مصب بن عمیر میدان عود وال چلے تے صرف تیبند بدے ہوئے اسی اگر دنیا ہوتے کوئی اسلام تے انگلی اٹھا سکتا نا اسلام تے بارے کوئی گل کر دا تے مصب بن عمیر کر دے جب تو ایک تے بند بدے ہو حضور نے جنڈا بھی دے دیتا اور انہاں فرمایا اللہ ہو جی اے منظر وے کے حضور بھی روپ ہے اگر دنیا ہوتے کوئی اسلام تے بارے انگلی اٹھا سکتا تے مصب بن عمیر اٹھا دے یا رسول اللہ اسلام نے سنو کی دیتا ساڑھے تے پہلے کپڑے بھی لال ہیں اے منظر وے کے حضور بھی روپ ہے جا کے پھر شہید ہو گئے میدان اہو دچ صحابہ نے عرض کی تے حضور اے جیڑی رچادر بدی ہوئی اے سر ڈامتے ہیں دے پیر ننگے پیر ڈامتے ہیں دے سر ننگا ہونگی کریے میرے آقا نے فرمایا سر ڈامتے ہو پیرہ دے گھا پا دے ہو اے پتے کون مصب بن عمیر اسلام لان تو پہلے چار سو درم دے سوٹ پاندے سن اے ہو جی خوشبو لاندے سن جس گلی جو گزر دے سن لوگ سمجھے ہیں مصب بن عمیر